بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دکھنے والی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر فٹی کا سلام میڈیر سٹوڈنٹس ہم ٹینٹھ کلاس کا میتھمیٹیکس اس کا چپٹر نمبر ٹو پروپرٹیز آف کوارڈیٹک ایکویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز 2.3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایکسسائز 2.3 کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آرٹیکل ہے جس کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے آرٹیکل کا نام کیا ہے ذرا اس کو فالو کیلئے ریلیشن بیٹوین روٹس اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں روٹس ریلیشن بیٹوین روٹس اینڈ کو افیشنٹ آف کوارڈیٹک ایکویشن اب کو افیشنٹ آف کوارڈیٹک ایکویشن کیا ہے اے بی سی اے بی سی اور اس ایکویشن کے روٹس اگر الفا بیٹا ہیں تو ان کے درمیان جو ہے ریلیشنشپ جو ہے یہ ہم نے نکالنی ہے ریلیشنشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف الفا بیٹا والی رقمیں ہوں اور ایک طرف یہ جو کوارڈیٹک ایکویشن ہے اس کے کو افیشنٹ ہوں وہ ریلیشنشپ کیا ہے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ایک میں نے کوارڈیٹک ایکویشن لی ہے سٹینڈرڈ ایکویشن اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی جب آپ نے کوارڈیٹک فارمولے کا پروف کیا تھا تو اس ایکویشن کو سولف کرنے کے بعد یہ آنسر آیا تھا یہ ایکس کے دو ویلیز آئی ہیں مائنس بی پلس مائنس کے روٹ آف بی سکر مائنس فور اے سی آور ٹو اے ایک پلس والی ہے ایک مائنس والی ہے یہ دونوں ویلیوز اس ایکویشن کا ایکویشن آور بان کے روٹس کہلائیں گے تو میں یہ سپوز کر لیتا ہوں کہ لیٹ الفا بیٹا آر دی روٹس آف وان یعنی یہ جو پہلی ایکویشن ہے اس کے روٹس کیا ہیں الفا بیٹا ہیں آر دی روٹس آف ایکویشن نمبر وان تو فرض کر لیا ہے کہ الفا کس کا نام ہے پلس والے کا نام میں الفا رکھ لیتا ہوں بائنس بی پلس بی سکیئر مائنس فور اے سی اوبر ٹو اے بیٹا ایز ایکویل ٹو مائنس والا آگیا مائنس بی سکیئر اوٹ آف بی سکیئر مائنس فور اے سی اوبر ٹو اے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نمبر دو ہے اور یہ نمبر تین پہلے ہم ان دونوں کو ملٹیپلا اے ایڈ کرتے ہیں ایڈنگ ایڈنگ 2A پلس بیٹا کی ویلی پوٹ کر دیں مائنس بی مائنس سکیر روٹ آف بی سکیر مائنس 4AC over 2A اب 2A جو ہے یہ یہاں سے LCM آئے گا جب 2A LCM لیں گے تو اوپر کیا پوزشن بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں alpha پلس بیٹا is equal to minus b plus square root of b square minus 4AC plus plus اور minus یہ plus سے multiply ہو کے دن کا sign change نہیں ہوگا یہ minus آجے گا minus b minus square root of بی سکیر minus 4AC over 2A یہ جو ہے اس کے ساتھ ختم finish minus b اور minus b total آگیا answer minus 2B over 2A تو alpha plus beta کہتے ہیں sum of the roots یعنی دو roots سے نا یہ دو roots سے ان کا sum sum of the roots اس کو ہم s کے ساتھ denote کیا کریں گے is equal to alpha plus beta برابر آگیا minus b over a b کیا ہے coefficient of x اور a کیا ہے coefficient of x square is equal to minus coefficient of x over coefficient of x square ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد product of the roots نکالتے ہیں اب پہلے میں نے دونوں roots کو sum کیا تو یہ میرے پاس ایک result نکلایا اب ان دونوں کو multiply کرتے ہیں ایک result نکلے گا اس کو پھر ہم اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے alpha beta یعنی اس کو کیا کہتے ہیں product p is equal to product of roots is equal to alpha ہے میرے پاس minus b plus square root of b square minus 4 ac over 2 a into minus b minus square root of b square minus 4 ac over 2 a alpha into beta یعنی product of the root کس کے برابر آگیا یہ a plus b ہے a minus b کس کے برابر ہوتا ہے a can a minus b into a minus b is equal to پہلے والے کا square minus دوسرے والے کا square تو یہ alpha beta کس کے برابر آگیا alpha beta is equal to minus b square minus b square minus 4 ac کیونکہ جب square root کا square لیں گے تو square root اوپر سے ختم finish دیچھے آگیا 2a into 2a 4a square اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں تو یہ آگیا minus b square minus b square plus 4ac over 4a square تو alpha beta کس کے برابر آگیا 4ac over 4a square تو یہ برابر آگیا c over a c a a سے کٹ گیا 4 4 سے کٹ گیا c کیا ہے constant اور a کیا تھا a coefficient of x square coefficient of x square تو یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ sum of the roots کس کے برابر ہوا کرے گا minus b over a یعنی minus coefficient of x over coefficient of x square تو product of the root ٹھیک ہے اس کو ہم p کے ساتھ بھی denote کرتے ہیں product of the root کس کے برابر ہوا کرے گا c over a یعنی constant over a اب اس result کو use کرتے ہوئے exercise 4.3 کے questions کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں question number one objective میں اس طرح کے questions آسکتے ہیں without solving حل نہیں کرنا بغیر حل کیے بتانا ہے کہ sum of the roots کس کے برابر ہوگا product of the root کس کے برابر ہوگا تو here a کس کے برابر ہے one b کس کے برابر ہے minus five c کس کے برابر ہے three تو ہم suppose کر لیتے ہیں let alpha beta be the roots of equation number one تو پھر sum of the roots sum of the roots alpha plus beta کس کے برابر ہوگا minus b over a minus b کی value کیا ہے minus five over a کی value کیا ہے one تو answer آگیا five product of the root p for product product of the root is equal to c over a اب c کی value کیا ہے three a کی value کیا ہے one تو product of the root کس کے برابر آگیا three کے برابر اب یہاں پہ دیکھیں a is equal to one b is equal to seven c is equal to minus eleven let alpha beta be the roots of one اس کو one کہہ رہیتے ہیں جی تو پھر sum of the root alpha plus beta کس کے برابر ہے formula minus b over a minus b کی value کیا ہے seven اور a value a value 3 ہے a value 3 تو minus seven by 3 آگیا product of the root کا formula کیا ہے c over a c کی value کیا ہے minus one over a value کیا ہے 3 تو minus one over 3 answer آگیا is اس اس طریقے سے باقی part بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آگیا جی a is equal to p کے برابر ہے b جو ہے یہ minus q کے برابر اور c کی value کس کے برابر ہے r کے برابر let alpha beta be the roots of one تو sum of the root کا formula کیا ہے اس کا formula ہے minus b over a minus b کیا ہے coefficient of x over a کیا ہے coefficient of x square that is p تو آپ کا answer آگیا q بٹا p product of the root کا formula کیا ہے c over a یہاں پہ c کس کے برابر ہے r کے برابر اور a کس کے برابر ہے p کے برابر تو product of the root کس کے برابر آگیا r over p کے برابر اس کے باقی part ہیں they are left as an exercise question number two statement دیکھیں find the value of k ہمیں k ki value معلوم کرنی ہے given kya ہے given یہ ہے if the sum of the roots of this equation is equation کے جو roots ہیں ان کا sum kis کے برابر ہے is twice the product of the roots یعنی sum of the root kis کے برابر ہوتا ہے alpha plus beta is equal to twice of the product of the roots یعنی یہ given condition ہے اس given condition کو use کرتے ہوئے ہم نے k ki value find out کرنی ہے طریقہ کھار اس کا یہ ہے کہ پہلے given equation ہے اس کو اپلیں اور sum of the roots نکال لیں اور product of the roots نکال لیں یہاں پہ a kis کے برابر آگیا 2k k کے برابر b ki value آگئی minus 3 c ki value آگئی 4k let alpha beta be the roots alpha beta be the roots of one سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ sum of the roots اور product of the roots نکال لیں ے sum of the roots برابر ہوتا ہے minus b over a minus b ki value ہے minus 3 over a ki value ہے 2k alpha plus beta برابر آگیا 3 over 2k اس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ نمبر 2 ہے اس کے بعد product of the root alpha beta کس کے برابر ہوتا ہے c over a c کی value ہے میرے پاس 4k over a k value کیا ہے میرے پاس 2k k k k se cut gya 2 2 se cut gya alpha alpha beta kis ke b n n n n d i is equal to 2 is ko my n ke diya ke number 3 hai according to given condition according two given condition given condition کیا کہتی ہے کہ sum of the roots is equal to two time of the product of the roots اب sum of the root alpha plus beta کی value کیا ہے three over two k is equal to two into alpha beta کی value کیا ہے two تو یہ آگیا three is equal to two two's are four اور یہ two k کے ساتھ multiply ہو گیا تو یہ آگیا four two's are eight k is equal to three تو three by eight is equal to k تو k کی value ہی آپ نے نکال لی تھی کس کے برابر آگئی three by eight کے برابر question number two ہے find the value of k اگر sum of the roots of this equation is equal to three by two time the product of the roots یعنی sum of the roots کیا ہوتے ہیں alpha plus beta is equal to three by two time the product of the roots اب یہ equation ہے given condition ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے k کی value find out کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ آگیا x square plus three k minus seven into x plus five k is equal to zero مارکر تھوڑا نیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا بریق لکھے گا یہاں پہ a کس کے برابر آگیا جی a is equal to one b is equal to three k minus seven اور c کی value کس کے برابر آگئی five k کے برابر let alpha beta be the roots of one تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ sum of the roots اور product of the roots نکال لینے ہیں sum of the roots alpha plus beta کا فارمولا کس کے برابر آئے گا minus b over a minus b کی value ہے میرے پاس three k minus seven over a کی value ہے میرے پاس one تو simplification کے بعد یہ آگئی minus three k minus minus plus seven یہ میرے پاس alpha plus beta کی value نکال آئی اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ number three ہے product of the root alpha into beta کس کے برابر آئے گا c over a اب c کی value کیا ہے c کی value میرے پاس ہے دیکھئے ذرا product of the root alpha into beta alpha into beta is equal to c کی value ہے five k over a کی جگہ بھی کیا آگیا one تو simplification کے بعد اس کا answer کس کے برابر آگیا five k according to given condition according to given condition given condition کے مطابق sum of the root یعنی alpha plus beta کس کے برابر ہے three by two time the product تو three by two time the product اب alpha plus beta کی value کیا ہے using اس کو ہم کہہ دیتے ہیں number four using three and four what you will get alpha plus beta کی جگہ پہ آئے گا minus three k plus seven minus three k plus seven is equal to three by two alpha beta کی جگہ پہ آگیا five k اب اس کو حل کر کے ہم نے k کی value نکال لی ہے multiply by two multiply by two you will get minus six k plus fourteen is equal to fifteen k k والی terms کو ہی کٹھا کر لیتے ہیں ادھر رہ گیا fourteen is equal to fifteen k plus six k پندرہ اور شے کتنا ہوتا ہے جی اکیس کے left hand side پہ لکھ لیا is equal to fourteen تو k کس کے برابر آگیا fourteen over twenty one ستو دونی چودہ ستو تین اکی تو یہ آگیا two over three تو k کی value اس صورت میں کس کے برابر آگئی two by three کے برابر یہ question number two سے زیادہ آسان ہے کہتا ہے k کی value معلوم کریں if the sum of the roots of this equation is two یعنی اس equation کے roots کا sum اگر two کے برابر ہوگا تو k کی value کیا ہوگی تو ہم کیا کریں گے sum of the roots نکال لیں گے اس کو two کے برابر put کر دیں گے ٹھیک ہے sum of the roots کس کے برابر ہوتا ہے alpha plus beta اس کو two کے برابر put کر کے تو k کی value نکال لیں گے solution دیکھیں اس کا four k x square plus 3k x minus 8 is equal to 0 تو یہاں پہ a کس کے برابر ہے 4k کے برابر b کس کے برابر ہے 3k c کس کے برابر ہے minus 8 ٹھیک ہے let alpha beta be the roots of number 1 اس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ number 1 ہے تو sum of the root alpha plus beta کس کے برابر آجے گا minus b over a minus b کی value کیا ہے 3k over a کی value کیا ہے 4k تو یہ کس کے برابر آگیا minus 3 over 4 مجھے لگتا ہے کہ رقم جو ہے وہ غلط لکھ لی گئی ہے کیونکہ یہ تو اس کا جواب نہیں نکل رہا یہاں پہ ایک چیز میسے sum of the یہاں پہ square کا لفظ آنا تھا sum of the square of the roots of this equation is 2 یعنی alpha square plus beta square root ہم نے suppose کی نا alpha beta تو alpha square plus beta square کی value جو ہے یہ 2 کے برابر ہے تو آپ نے k کی value نکال لی ہے تو یہاں تک تو یہ خیر ایسے چلے گا alpha plus beta آگیا ہمارے پاس تو product of the root alpha into beta وہ کس کے برابر ہوتا ہے c over a اب c کی value کیا ہے minus 8 over 4 k to c alpha into beta کس کے برابر آگیا alpha into beta is equal to 4 1 4 4 4 minus 2 over k کے برابر آگیا according to the given condition according to given condition given condition کے مطابق alpha square plus beta square کی value جو ہے نا یہ کس کے برابر ہے یہ دو کے برابر ہے ٹھیک ہے اس statement میں نے غلط لکھتی تھی اب اس کو ہم نے convert کرنا ہے ہمارے پاس alpha plus beta کی value ہے اور ہمارے پاس alpha beta کی value ہے تو فارمولا کیا ہے alpha square but alpha plus beta کا square برابر ہوتا ہے alpha کا square plus beta کا square plus two alpha beta ٹھیک ہے تو alpha plus beta کا square یہ برابر آگیا اس کو چھوٹ کر لے آئیں two alpha beta is equal to alpha square plus beta square اچھا یہ جو value آئی ہے اس برابر برابر اور اس کا فارمولا کیا ہے alpha plus beta کا square minus 2 alpha beta وہ یہاں پہ میں لگا دیا alpha plus beta کی value چھو two k وہ put کر دی alpha beta کی value کیا two k plus one put کر کے اس کو simplify کیا تو یہ quadratic equation بن گی اب اس کے factor تو آپ کو بنانے آتے ہوں گے k square minus 2 k plus k minus two is equal to zero تو یہاں پہ k کی دو values نکلائیں گی یہاں سے k common k minus 2 یہاں سے جب کچھ بھی common نہیں ہوتا تو one common ہوتا ہے اب ان دونوں میں سے k minus two common k minus two bracket کے اندر آگیا k plus one is equal to zero دو cases یہاں سے نکلے ایک میں نکلا k minus two is equal to zero r k plus one is equal to zero r to k is equal to two r k is equal to minus one تو یہ تھی k k values اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish اگر آپ نے ہمارا lecture پورا دیکھا ہے تو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے صورت میں لائک کریں لائک کرنے کے بعد شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل سبسرائب کر دیا ہے تو بہت شکریہ اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسرائب نہیں کیا تو بہت مہربانی ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ